بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میزان بینک کے ڈیوٹ کار جو ہیں اس کی اینیویل چارجز کتنے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ایس او بی سی جو شیڈل آف چارجز ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ہر چھ مہینے کے بعد تو جتنے بھی بینکز ہیں ان کا شیڈل جو ہے وہ ہر چھ مہینے کے بعد چینج ہو جاتا ہے اس کی جو چارجز ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں چارجز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کتنے اضافے ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب بھی اگر آپ لوگ جو بھی نئے کسٹمر ہیں وہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہیں نئے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اپنا نئے اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں اکاؤنٹ اوپن کرواؤں گا تو اس کے شیڈل آف چارجز کیا ہوں گے اس کی فیسز کیا ہوگی جو اکاؤنٹ میں اوپن کرنے جا رہا ہوں تو اس میں اگر میں ایٹی ایم کارڈ جو ڈیوٹ کارڈ ہوتا ہے وہ اپلائے کروں گا تو اس کے چارجز کتنے ہوں گے اور آپ لوگ کون سا ڈیوٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائے کرنا چاہو گے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جان لینا ضروری ہے کہ میں اگر ڈیوٹ کارڈ اپلائے کروں گا تو کون سا کروں گا اور اس کی چارجز کتنے ہوں گے تو یہ جان لینا بہت ہی ضروری ہے تو اس چینل پہ میں نے جب بھی ویڈیو بنائی ہے بینکنگ کے حوالے سے تو میں نے آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز دی ہے کہ جب بھی آپ لوگ بینک جاتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کروانے یا ڈیوٹ کارڈ اپلائے کرنے کے لیے تو اس سے آپ لوگوں نے تقریباً ایک دن یا دو دن پہلے آپ لوگوں نے بینک کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس پروڈکٹ کو آپ لوگوں نے پہلے ریویو کرنا ہے اس کی ڈیٹیل چیک کر لینی ہے ویب سائٹ پہ جا کے اس کو چیک کر لینا ہے کہ اس کی چارجز کتنی ہوگی کہ اس کی چارجز میں اپلائے کر سکوں گا یا نہیں یہ میرے لیے کارڈ یا اکاؤنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے جو ہے بڑھاتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکسٹ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نہیں ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے جتنے بھی میزان بینک کے ڈیویٹ کارڈ ہیں اس کی اینیول چارجز جو ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ اس میں جو دوہزار چوبیس میں ہیں وہ اینیول چارجز جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں زیادہ ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ میں نے یہ ایک شیڈل جو ہے وہ میں نے ڈاؤنوڈ کیا ہوا ہے میزان بینک کی ویب سائٹ کی تھرو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چینجز ان اپکمنگ شیڈل آف چارجز جنوری تا جون دوہزار چوبیس تک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ لوگ خود بھی یہ چارٹ جو ہے وہ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہو جو یہاں پہ میں دکھا سکوں آپ لوگوں کو یہ میزان کا جو ویزا ڈیویٹ کارڈ ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو یہ چارجنگ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایکسڈنگ چارجز تھی یعنی جو پیشلی چارجنگ تھی اور اس کو تبدیل کر کے جو ریوائز چارجنگ ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں دیکھیں یہاں پہ کلاسک کارڈ کی جو پہلے چارجنگ تھی اینیویل چارجنگ تھی وہ اکیس سو روپیہ تھی لیکن اب جو چارجز ہے کلاسک کارڈ کی وہ چوبیس سو روپیہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ جو چارٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں کو اس میں دونوں یعنی بتایا گئی ہے کہ جو پیشلی چارجنگ تھی وہ کتنی تھی اور اس سے اس کے بعد جو اب چارجنگ ہوگی وہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگ یہاں پہ شیڈول آف چارجنگ میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوئی ہے ایس او بی سی جو شیڈول آف چارج ہے دوہزار چوبیس کا ہے یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو اپ ڈیٹڈ چارجنگ ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے میزان ویزا ڈیوٹ کارڈ کی چوبیس سو روپے انیول فیس چارجز ہے اور گولڈ کارڈ کی اٹھائیس سو روپے چارجز ہے انیول چارجز اور پلیٹینیم کارڈ کی شیہ ہزار روپے چارجز ہے انیول اور انفرنیٹ کارڈ کی جو تین ہزار تیس ہزار پہ ٹھیک ہے تیس ہزار کیونکہ اس میں جو کارڈ ہیں ان میں لیمٹ میں فرق ہوتا ہے یہ جو انفرنیٹ کارڈ ہے یا پلیٹینیم کارڈ ہے جو بڑے بڑے بزنس میں نے تو ان کی جو ڈیلی کیش ودرا کی یا آن لین ٹرازیکشن کی جو ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیے ان کی چارجنگ جو ہے وہ ہائر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں بولتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ ڈیوٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں یہاں پہ کوئی شوٹا ایک کاروبار ہے آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ افورڈ کرتا ہے کلاسک کارڈ چوبیسو روڑے والا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی جانکرن نہیں ہے کوئی بھی معلومات نہیں ہے تو اگر آپ لوگ بینک جاتے ہیں تو بینک والے آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے اور وہ آپ لوگوں کا یہ پلیٹینیم کارڈ یا ویزا گولڈ کارڈ یا کوئی ایک تو بڑی جو چارجز والا ہے وہ کارڈ اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا کچھ بھی کر نہیں سکتے آپ لوگوں کا جب کارڈ آئے گا تو آپ لوگوں کے اسی ٹائم ہی چارجنگ جو ہے وہ کر جاتی ہے تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے چھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میزان ماسٹرڈ کارڈ کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کلاسک کارڈ جو ہے وہ کلاسک ماسٹرڈ کارڈ کی چوبیس سو انیویل چارجز ہیں اور ٹیٹنیوم کی بات کریں یہ ماسٹرڈ کارڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس کی چار ہزار پیا انیویل چارجز ہے اور ورڈ کارڈ جو ہے اس کی اٹھارہ ہزار چارجز ہے ٹھیک ہے اور یہ ایف سی وائی میں ایف سی وائی جو ہے وہ یو ایس ٹی پندرہ پیر انیویل یعنی پندرہ ڈالر کی چارجز ہیں یہ ایف سی وائی کا ڈیبٹ کارڈ ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں میزان وومن فسٹ ویزا ڈیبٹ کارڈ کی تو اس کی فسٹ ایئر جو ہے فسٹ اشن جو ہے وہ پانسو روپیہ ہے اس کے بعد چوبیس سو اینویل چارجز ہوں گے اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میزان کڈز این ٹین ویزا ڈیبٹ کارڈ کی گیارہ سو روپے جو اینویل چارجز ہیں یہ میزان کڈز جو انہیں بچوں کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کے لئے یہ کارڈ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میزان پے پاک ڈیبٹ کارڈ کی بات کریں تو یہ سولہ سو روپیہ اس کی اینویل چارجز ہیں تو یہ تھی میزان بینک کے ڈیبٹ کارڈ کی اینویل چارجز اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ آ لینا ہے یہاں پھر آپ لوگوں نے میزان بینک کا شیڈل آف چارجز جو ہے وہ پی ڈی ایف کی شرکل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے ریویو کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ چیک کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ بھی میں نے آلڈی بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو چیک کرنے کی بھی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے تو اگر آپ لوگ کوئی بھی میزان کا ڈیبٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو طرح آپ لوگوں نے موبیل اپلیکیشن میں تو میزان کا موبیل اپلیکیشن میں یہ اپشن نہیں ہے آپ لوگوں کو بینک جانا ہوگا بینک اپنی برانچ جو ہے آپ لوگوں کی وہ وزٹ کرنے ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ بولنا ہے کہ بھئی یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے اور اس کے ذریعے اس میں آپ لوگوں نے ہمارا ڈیوٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ ایک چارٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ ڈاؤنوڈ کیا ہوا یہ بھی آپ لوگوں کو ویب سیٹس مل جائے گا جو میزان بینک کے ڈیوٹ کارڈ ہے اس کی ٹرانزیکشن لیمٹ جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے یہ شودرا کی لیمٹ جو ہے وہاں پہ ویزا اینڈ ماسٹر سلور کی تو سنگل ٹرانزیکشن جو ہے پچاس ہزار ہے پیئر ڈیوٹ میں پچاس ہزار یہ نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ گولڈ جو سنگل ٹرانزیکشن میں ایک لاکھ ہے اور پیئر ڈیوٹ میں ایک لاکھ ہے تو یہ چارٹ بھی آپ لوگ یہاں سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے جو بھی ڈیوٹ کارڈ ہے آپ لوگوں کا اس کو آپ لوگ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو چلے گئے ہوگی فیلز لاکھ شیئر ضرور کریں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بھی کوئی کوشن ہے بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگ کوشن ضرور کریں کامنٹ ضرور کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپریس ضرور دے دوں گا اپنا بہت قیل رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ